موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہوں نمرا قبل سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز وفاق کے بعد بلوچستان میں بھی حکومت سازی کے معاملات تیپ آگئے پیپلز پارٹی نون لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی بی اے پی مل کر حکومت بنائیں گے گورنر بلوچستان کی تیناتی پاکستان مسلم لیگ نون سے کی جائے گی سندھ میں نیا سیاسی اتحاد جی ڈی اے پی ٹی آئی جے آئی کا مشترکہ جدو جہد کا اعلان تمام جماعتوں کے کارکن سندھ بھر میں سخت احتجاج کریں گے جی ڈی اے رانوما کا کہنا تھا کہ حکومت اور الیکشن کمیشن باکلاہٹ کا شکار ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ دینا قابل مضمت ہے عمر ایوب کا کہنا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے سپریم کورٹ جائیں یا عالمی عدالت جائیں پنجاب حکومت اور جیل انتظامیہ کس چیز سے خائف ہیں بشرا بی بی کو مرچوں مالا کھانا دیا گلے میں چھالے پڑ گئے نعیم پنجو تھا کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کا بلڈ پریشر چیک کرنے کیلئے جو مشین دی گئی وہ خراب تھی جیل انتظامیہ کا بشرا بی بی کو بنی گالا سب جیل سے اور ڈیالا جیل منتقل کرنے سے انکار ملک کے مختلف علاقوں میں آج ہلکی بارش اور برفباری کا امکان بلائی علاقوں میں شدید سردی کا راج برقرار ملک میں کم سے کم درجہ حرارت لہ میں منپی چودہ ڈگری سانٹی گریٹ ریکار ہوا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملکے کم درجہ علین babies چیش شکریいた masuk just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free biodegradable packaging Organic, Paraben, Phosphate, Dioxane and Cruelty Free Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وفاق کے بعد بلوچستان میں بھی حکومت سازی کے معاملہ تیپ آگئے پی پی اور نون لیگ کو 6-6 وزارتیں جبکہ بلوچستان حوامی پارٹی کو دو وزارتیں ملیں گی وزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وفاق کے بعد بلوچستان میں بھی حکومت سازی کے معاملات تیپ آگئے پی پی اور نون لیگ کو چھے چھے وزارتیں جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کو دو وزارتیں ملیں گی وزیر حالہ پی پس پارٹی اور سینئر وزیر نون لیگ کا ہوگا جبکہ نون لیگ اور پی پی چھے چھے اور باپ کے دو وزیر ہوں گے میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان پی پس پارٹی اور پاکستان موسم لیگ نون کے درمیان وفاق کے بعد بلوچستان میں بھی معاملات تیپ آگئے پی پس پارٹی نون لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی مل کر حکومت بنائے گی ذرائع نے بتایا کہ پی پس پارٹی اور موسم لیگ نون سے مشیروں کا تقرب کیا جائے گا کورنر بلوچستان کی تائناتی پاکستان موسم لیگ نون سے کی جائے گی اور اسپیکر بلوچستان اسیمری نون لیگ جبکہ ڈپٹی اسپیکر پی پس پارٹی سے ہوگا میڈیا ریپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک سے دو روز میں حکومت سازی کے معاملات کو حتمی شکل دینے کے بعد وزیر آلہ کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا گزشتہ روز بلوچستان حکومت میں حکومت سازی کے لیے نون لیگ نے جے یو آئی فے سے موزرت کر لی تھی جس کے بعد جے یو آئی کو بلوچستان میں گیارہ نشستوں کے باوجود اپوزیشن میں بیٹھنا ہوگا خیال رہے نون لیگ اور پی پی کی مخصوص نشستوں سمیش سترہ سترہ نشستیں ہیں اور وزیر آلہ کے لیے بلوچستان میں تیتیس ارکان درکار ہیں جبکہ نون لیگ اور پی پی کے پاس چونتیس ارکان پہلے سے موجود ہیں عام انتخابات کے بعد حکومت سازی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ماہ بین مذاکرات ہونے کے بعد اب سندھ میں ایک نیا سیاسی تحاد جنم لے رہا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں عام انتخابات کے بعد حکومت سازی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ماہ بین مذاکرات ہونے کے بعد اب سندھ میں ایک نیا سیاسی اتحاد جنم لے رہا ہے جس کے تحت جی ڈی اے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے مشترکہ جد و جہد کا اعلان کر دیا گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنز سندھ کے چیپ کارڈینیٹر سید صدر الدین شاہ راشدی سے ان کی رہائش کا پر پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم آدل شیر جماعت اسلامی گراجی کے امیر حافظ نیم الرحمن نے وقت کے حمراہ ملاقات کی ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحات اور عام انتخابات میں مبینہ دھاندی برباہمی تعاون کے حوالے سے غور کیا گیا ملاقات کے بعد جی ڈی اے کے سیکرٹ فیت تلاہ سردار عبدالرحیم نے جاری اپنے بیان میں کہا کہ آج کی ملاقات میں جی ڈی اے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے مشترکہ جد جہد کرنے کا اعلان کیا ہے ملاقات میں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ اس صورت میں عام اور تمام جماعتوں کے کارپن اور زندھ سندھ دھر میں سب احتجاج کریں گے ملاقات میں تیس فروری کے اجلاس میں اس حوالے سے غور کے بعد حتم اعلان کیا جائے گا ملاقات میں جی ڈی اے کے چیف کارڈینیٹر سید صدر الدین شاہ راشدی نے رہنماؤں کو جی ڈی اے کے تیس فروری کو ہونے والے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ملاقات میں اس بات پر غور ہوا کہ اپوزیشن کی سخت گیر تحریک کی وجہ سے حکومت اور الیکشن کمیشن بہت لاہت کا شکار ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ سندھ اسیمڈی کا اجلاس برائے حلق برداری کا اعلان اچانک کر دیا جائے گا پی ٹی آئی کے نامزت وزارت عظمہ کے امیدوار عمر ایوب نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ دینا قابل مضمت ہے وزید جانیں گے اس ریپورٹ میں پی ٹی آئی کے نامزت وزارت عظمہ کے امیدوار عمر ایوب نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ دینا قابل مضمت ہے اڈیالا جیل رابط پنٹی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب کا کہنا تھا کہ انٹرا پارٹی انتخابات آ رہے ہیں اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے عدالت نے آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جج صاحب کا آرڈر اڈیالا جیل کی انتظامیہ کو بھیج رکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی پنجاب حکومت اور جیل انتظامیہ کس چیز سے خائف ہیں ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہم اپنے حق کے لیے سپریم کورٹ جائیں یا عالمی عدالت جائیں عمر ایوب کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے مجھے وزارت عظمہ کا امیدوار نامزت کیا ہے ہمیں آئینی و قانونی حق کیوں نہیں دیا جا رہا ہم دوبارہ جا کر عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے بانی پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجوتھا نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو مرچوں والا کھانا دیا گیا جس سے تکلیف ہوئی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجوتھا نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو مرچوں والا کھانا دیا گیا جس سے تکلیف ہوئی اسلام آباد بنی گالا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نئی پنجوتھا نے کہا کہ کھانے کے بعد بشرا بی بی کے گلے میں چھالے پڑ گئے پہلے دن بشرا بی بی کا اروزہ تھا جو کھانا دیا گیا اس میں تیز مرچے تھی نئی پنجوتھا نے کہا کہ بشرا بی بی سے آدھا گھنٹہ ملاقات ہوئی بشرا بی بی نے بتایا کہ مرچوں سے ان کی طبیعت خراب ہوئی سب اٹھنے کے بعد ان کے گلے میں چھالے تھے جس کے باعث وہ ناشتہ نہیں کروائیں نئی پنجوتھا نے کہا کہ بشرا بی بی کا بلی پریشر چیک کرنے کے لئے مشین دی گئی وہ خراب تھی کسی کی جان کا معاملہ سب سے زیادہ ضروری ہے پی ٹی آئی کور کمیٹی نے بشرا بی بی کو بنی گالا میں قائد لگنے اور نہایت غیب میاری کھانا دیے جانے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ تمام پابندے سلاسل قائدین اور سیاسی کارکنان کے بنیادی حقوق بحال کیے جائیں دوسری جانب اڈیالا جیل کی انتظامیہ نے بشرا بی بی کو بنی گالا سب جیل سے اڈیالا منتقل کرنے سے انکال کر دیا تفصیلات کے مطابق بشرا بی بی کی جانب سے دائر بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست پر ہائی کورٹ میں سمات ہوئی سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل نے اپنی ریپورٹ اسمہ بعد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی وجہ کی بنا پر بشرا بی بی کو جیل منتقل نہیں کر سکتے جیل میں جگہ بھی کم ہے دو سو پچاس خواتین پہلے ہی قید ہیں واضح رہے کہ بشرا بی بی نے بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقل کرنے کی درخواست دائر کر رکھی ہے اس کیس کی سما جسٹس میہ گل حسن آرنگ زیب نے کی بشرا بی بی کی جانب سے وکیل عثمان گل عدالت میں پیش ہوئے کیس میں چیف کمیشنر اسلام آباد نے تحال اپنا جواب جمع نہیں کروایا سرکاری وقیل نے چیف کمیشنر کے جواب کے لئے عدالت سے وقت دینے کی استدعہ کی جسے عدالت نے استدعہ منصور کر رہی اور سماعت دو حقوں تک منتقل کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا تاہم بالائی خیبر پختون خواہ گلگت بلتستان کشمیر اور موہے کا پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ ہلکی وارش اور پہاڑوں پر ہلکی برباری کا انکان ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہا تاہم بالائی خیبر پختون خواہ کشمیر اور موہے کا پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برباری ہوئی ہے سب سے زیادہ بارش خیبر پختون خواہ میں کاکول آٹھ پنجاب میں مریچہ کشمیر میں رابلہ کوٹ میں ایک منی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی مری میں 0.5 انچ برباری بھی ریکارڈ کی گئی ملک میں کم سے کم درجہ حرارت لہم منفی چودہ کالام منفی تیرہ اسطور منفی نو اسکردو منفی چھے گوپس منفی پانچ مالن جببہ بگروڈ ہنزہ منفی چار رابلہ کوٹ چترہ دیر منفی تین مری اور گرگلت میں منفی دو ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے جازت اللہ حافظ موسیقی